السلام علیکم جی میرا نام سحیل عباس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرنوید سحیل افیشل یوٹیوب چینل نرسین آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ سی ایس ایس ٹونٹی ٹونٹی تھری کا جو اگزیم ہے وہ پرسوں سے ہوفلی اسٹارٹ ہو جائیں گے تو میرا پلان تھا کہ میں کچھ تھوڑا سا ڈسکس کر دوں کہ آپ نے یہ جو دن ہیں ان کو کس طرح گزارنا ہوتا ہے یہ جو چھے دن ہیں ہماری لائپ کے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ دن ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میں کچھ آپ کو بتانا چاہوں گا لازمی سنیں اینڈ تک سنیں آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ثابت ہوگا تو سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارا پیت ہے ہمارا جو ایک بیسک ایک فیلٹر ہے وہ ہے ہمارا انگلیش ایسے کا پیپر ٹھیک ہے تو انگلیش ایسے سے پیپر اس کے پیپر سے پہلے ہم بہت زیادہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں ہمیں مسئلے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے جو آپ کو اس ویڈیو ہے اس کے اندر ہم تین چیزیں ڈسکس کریں گے ہم نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ایسے والے پیپر سے پہلے آپ نے کس طرح گزارنا ہے پھر آپ نے ایسے والا دن کیسے گزارنا ہے اور اس کے بعد جنرل میں بتاؤں گا کہ آپ نے فردر جو اگلے چھ دن ہیں یا پانچ دن چھ دن جتنے بھی جس طریقے سے بھی بنتے ہیں وہ آپ نے کس طرح گزارنا ہے ٹھیک ہے تو آئی ووڈ سجیسٹ کہ جو ایسپرینٹس ہیں سی ایسس ٹونٹی ٹونٹی تھری کے وہ لازمی دیکھیں اور آئی ووڈ ریکمنڈ ایوریون کہ آپ ان کو لازمی یہ میرا جو میسیج ہے یہ پہنچا دیں تاکہ ان کے لئے کافی بینیفیشل ثابت ہو تو ویڈاوٹ ویسٹنگی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو میری ریکمنڈیشن ہے میں آپ کو ریکویسٹ بھی کروں گا ریکمنڈ بھی کروں گا کہ اگر آپ کا یکم فیب کو پہلا پیپر ہے تو آپ تھرٹی ورسٹ تھرٹی فرسٹ آف جنوری اس کی ایک سے دو بجے تک آپ نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا آپ چھوڑ دیں سارا کچھ کچھ بھی اور آپ نے اپنے مائنڈ کے اندر انکلکیٹس نہیں کرنا آپ پلیز اپنی جو بکس ہیں اپنے نوٹس ہیں اپنا سارا کچھ ہے وہ آپ چھوڑ دیں اب آپ نے فردر نہیں پڑھنا آپ نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا اب اگر فوری زیمپل جو پچھلے ایک پورے سال میں دو سالوں میں نہیں ہوا وہ آگے تین چار گھنٹوں میں نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سو آئی ووڈ ریکمنڈ آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ نے ایک یا دو بجے تک میکسیمم پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھنا ہے یہ ایک سے دو رات کے نہیں دن کی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر فردر آپ نے یہ کرنا ہے کہ ریلیکس یورسیلف جتنا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں آپ نے ریلیکس کرنا ہے ٹھیک ہے اس ریلیکسیشن میں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پارک جائیں ٹھیک ہے آپ اپنے فیملی کے ساتھ کچھ ٹائم گزار لیں ٹھیک ہے اگر شادش ہوتا نہیں ہے تو اپنے بہن بھائی چھوٹے جو کزنز وغیرہ ہوتے ہیں آپ کسی سے بھی وہ کر سکتے ہیں لیکن سپینڈ یور ٹائم ویڈیور لفڈ ونس ٹھیک ہے اپنے آپ کو جتنا ریلیکس کر سکتے ہیں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ٹرائی ٹو ایٹ ہے یہ ایٹ ہے ایٹ یور فیورٹ ڈیش مطلب کہ آپ نے جو کھانا کھانا ہے اپنی مرضی کا کھانا ہے ٹھیک ہے اور کل کا دین مطلب کہ جو وہ باقی دین ہے اکتیس کا آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ ریلیکس ہو سکیں آپ خوش ہو سکیں ٹھیک ہے اس کے بعد فردر آپ نے نمازیں آپ کوشش کریں آپ زیادہ سے زیادہ جو پانچ وقت کی ہیں وہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد ٹرائی ٹو سلیپ بی فور ٹائم مطلب کہ یہ نہ ہمارے مائنڈ کے اندر نہ یہ ایک انگزائیٹی سی ہوتی ہے ہم نہ بہت زیادہ اس چیز کو فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اگزائیٹی ہے کس طریقے سے ہوگا پیپر کیسے دیں گے تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی ٹھیک ہے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ جس وقت پہلے سوتے ہیں اس سے پہلے سو جائیں میری ایک روٹین تھی کہ جب میرا اگزائیٹی ہوتا تھا نیکس دی تو میں ایٹ لیس ایٹ لیس آٹھ گھنٹے ایک دن پہلے سوتا تھا باقی پھر بعد میں آپ اپنے روٹین چین کرنے آپ چھے گھنٹو پہ آجائیں جیسے ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایٹ لیس جس دن میرا انگلیس ایسے کا پیپر ہوتا تھا اس دن میں آپ کو بالکل ریڈیکس کرتا تھا مطلب کہ میں نے میکسیمم کوشش کرنی ہوتی تھی کہ جب آپ کی باڈی ساؤنڈ ہوگی تو آپ کا مائنڈ ساؤنڈ ہوگا جب آپ کا مائنڈ ساؤنڈ ہوگا تو آٹومیٹک لی آپ اس دن اچھا پرفارم کریں ٹھیک ہے دعائیں آپ نے آج سے انورڈ یہ کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو میرے چھے دن ہے یہ میرے ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یار آج تو دن بڑا کمال کا تھا آج میرا دن تھا آج میں نے یہ کر دیا آج میں نے وہ کر دیا ٹھیک ہے لیکن کبھی کبھی پھر آپ کے مائنڈ میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں یار آج دن ہی بڑا منورسی آج تو کچھ بھی نہیں ہوا آج تو میں نے جس چیز کو ہاتھ لگایا کچھ بھی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو دعا کریں کہ یاللہ وہ جو چھے دن ہے نا جن چھے دنوں میں اب میرے بارہ پیپن ہیں یاللہ وہ میرے دنوں من کے اگر وہ دن آپ کے ہیں تو تو یو ویل راک دا ورلڈ ٹھیک ہے تو ٹرائی یہ کرنی ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے پڑھنا چھوڑ دیں ڈیلیکس کریں اپنے آپ کو پارک جائیں فیملی کے ساتھ گزاریں ٹھیک ہے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاریں ٹھیک ہے کھانے اپنی مزی کے کھائیں نمازیں پڑھیں اپنے آپ کو دیسٹ دیں سلیپ ٹھیک ہے اب جو آپ کا ایسی کیا پیپر ڈی ہوگا اس دن آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس میں آپ نے صبح فرسٹ آئیم اٹھنا ہے ٹائم سے ٹھیک ہے اگر ہو سکے تو اگر نہ بھی ہو تو ٹرائی کریں کہ اس دن اٹھیں لازمی ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھنی ہے تھوڑا سا قرآن پک پڑھنے ہے سورہ یاسین ایٹسلیس پڑھنے ٹھیک ہے اس سے آپ کو ویسے بھی یہ حدیث بھی ہے کہ آپ کے جو دیننگ کے باقی سارے عمال ہیں کام ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں تو اٹھوڑ بھی سپیریچویلی ہیلپ فل فوریو ٹھیک ہے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے اللہ میرا آج کا دن جو ہے وہ اچھا گزرے اگر پہلا وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر آغاز اچھا گزرتا ہے تو انجام بھی اچھا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ آغاز ہے تو آغاز انشاءاللہ تعالی اگر اچھا ہوگا تو ہاپفلی آپ کا جو انجام ہے وہ بھی اچھا ہی ہوگا جس ریلیکش ٹھیک ہے جس آپ نے اس دن کیا کرنا ہے مجھے آج بھی یاد ہے جس دن میرا ایسے کا بے پر تھا اس دن میں آئی وز شیورنگ ٹھیک ہے اینڈ ایٹ ایمپیکٹڈ می اوورال دا ہول ڈے ٹھیک ہے تو آپ نے میکسیموم اینڈ فائنلی ای گوٹ اووریٹ مطلب کہ میں نے اس کو اوورکم کر لیا تھا الحمدللہ بہت بہت اچھا گیا تھا دن بھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس ریلیکش اللہ تعالی یار اون دا ادر سائیڈ ہے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کی آپ نے محنت کیا آپ کافی عرصے سے لگے ہوئے ٹھیک ہے آپ میکسیموم کوشش کر رہے ہیں کوشش کرتا ہے سیمیلہ علی سورہ راد میں بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنے مدد آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ فردر یہ بھی کہتا ہے مطلب کہ فائزہ عظم تھا جب آپ نے عظم کر لیا تو آپ پھر اللہ تعالی کے اوپر توقع کرو ٹھیک ہے اپنی طرف سے آپ میکسیموم انپوٹ جو دینی تھی وہ آپ دے چکے ہو جس ناؤ اس کے بعد پھر بھردر اگر کہنے تو آپ نے ناشتہ کرنے ہیں ٹھیک ہے بغیر ناشتہ کہ نہیں جانا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جلدی جا گئیں تو آپ یہ سارے کام کر سکیں گے اگر آپ لیٹ جائیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ مسئلہ ہوگا سمیلرلی کہ اس دن جو ڈے بی فور اگزیم میں اس نائٹ میں کوشش کریں کہ لازمی سوئیں اور جتنا زیادہ سو سکتے ہیں سوئیں تاکہ آپ اگلے دن بلکل فریش ہو بلکل آپ کا مائٹ اوکی ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ناشتہ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لازمی اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ میٹھا لے کے جانا ہے لائک چوکلیٹس ہو گئیں ڈیٹس ہو گئیں یا کچھ بھی اس طرح کا جو میٹھا ہو آپ نے وہ اپنے ساتھ لازمی لے کے جانا ہے جب ہم اگزیم ہال میں بیٹھے ہوتے ہیں تمہارا شگر لیول کافی لو ہو جاتا ہے بکوز آم ملٹیپل ریزنز ایکزائیٹی ہوتی ہے پیپر کا پریشر ہوتا ہے ہم اپنا ہمارا پریشر ہوتا ہے ساتھ والے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے کمپیٹیشن کا ایک الگ ایک مائنڈ کے اندر ہوتی ہیں چیزیں تو ہونا اٹومیٹکلی آپ کا شگر لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا کوئی ایسے بسکٹ لے کے جائیں جو کہ بہت زیادہ جن کے اندر نہ شگر ہو ٹھیک ہے تو میں نان خطائی لے کے جاتا تھا میں چوکلٹس وغیرہ کی کوئی ٹافی وغیرہ لے لی یا چوکلٹس لے کے جاتا تھا میں ڈیٹس وغیرہ لے کے جاتا تھا جوس لیتا تھا ٹھیک ہے تو اسے کافی آپ مجھے آج بھی یاد ہے میرا پریسی کا پیپر تھا اور تقریباً آدھے گھنٹہ رہ گیا تھا اور میری پریسی مجھ سے حل نہیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے اور میں کافی کنفیوز تھا بہت زیادہ پریشان ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ مجھ سے کچھ لکھا نہیں جا رہا تھا میں نے سارا کو چھوڑا میں نے دو خجوریں کھائیں پانی پیا میکسیمم ایک سے ڈیڈوین لگا اس میں اور میں پریسی لکھنے کے لیے تیار تھا ٹھیک ہے اور الحمدللہ میں نے پاس بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں آپ کی جب آپ پریشر میں ہوں گے آپ انگزائیٹی میں ہوں گے تو یہ آپ کو کافی ہیلپ کریں گی سیمیلی نیکس اگر چلیں تو ٹرائی ٹو مینج یور انگزائیٹی اب اگر آپ کو پیپر والے دن کا پریشر ہے تو یہ صرف آپ کے لیے تو نہیں یہ سب کے لیے ہوگا وہ جو باقی سارے جو ایسپرینڈ ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آرہے ہیں وہ بھی اس فیس سے گزر رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو جیتنا آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں آپ نے کر دیں ٹھیک ہے اب آگے جی آپ نے ایک اگزائم بیفور دے والا وہ بھی کام کر لیا آپ نے ایسے پیپر دے اس کے لیے آپ تیار بھی ہو گئے اب آپ اپنا اگزائم حال میں پہنچ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کس طرح پہنچ نے آپ نے اگزائم حال میں اور اس کے بعد آپ نے کیس طرح بیہیو کرنے اس میں یہ ہے کہ 10 15 منٹ پہلے پہنچ ہے اس ہی ہوگا کہ آپ کو اپنے سینٹر کا پتہ چل جائے گا ہم ایسے سمجھ یونیورسٹی کالیج یا میٹری کا اگزائم نہیں ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا اگزائم ہے تو یہاں پر ہر ایک منٹ بہت قیمتی ہے آپ اگر اپنی چیئر کے اوپر وہ گزاریں گے تو بنیسپت کہ آپ بعد میں وہ دونتے پھریں ٹھیک ہے تو آپ پہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد فردر جی ایسے پیپر ون یو گوٹن دی پیپر ٹرائی ٹو پوٹ اون فال اچھا یہ مجھے میرے سر نے یہ دیا تھا اور یہ اس نے بہت کام کیا تھا میری اوورال تین اٹیمٹ کی اندر وہ یہ ہے کہ جب آپ کو ایسے کا پیپر ملتا ہے نا تو جیسے ہی ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں پہلی جو لک ہوتی ہے وہ کافی مشکل سی ہوتی ہے مطلب کہ ہم بہت گھبرانا ہر بندے کا کام ہونا ہے مطلب کہ جب بھی آپ کے سامنے پیپر آئے گا تو آپ گھبرائیں گے آپ کو مسئلہ ہوگا بگوز ساری چیزیں نہیں ہیں آپ کے سامنے اور آپ جب بھی آپ کے سامنے کوئی نیا ہوتا ہے کوئی بیریئر آتا ہے تو آپ زہری بات ہے آپ ٹھوکر کھاتی ہیں ایک جگہ پہ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جس ٹو پوٹ اٹ فور ٹو ٹری منٹ اب یہاں پر یہ جو میں دو سے تین منٹ آپ کو کہہ رہا ہوں جو آپ کے وان ایٹی منٹ ہے نا آپ کے پاس تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے تو وان سیونٹی فائیو یا سکس منٹ جو ہیں آپ کے وہ بہت اچھے گزریں گے اگر آپ یہ دو تین منٹ جس مجھے اس طرح ابراہم ننکن بھی کہتا کہ اگر مجھے بتایا جائے مجھے کہا جائے کہ میں اس درخت کو کاٹنے تو میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے سب سے پہلے سولہ گھنٹے اگر مجھے ٹائم بھی دیا جائے بیس گھنٹے تو کہتا میں سولہ گھنٹے صرف اپنا وہ جو کلہاڑی ہے اس کو تراشنے میں لگاؤں گا اور چار گھنٹے میں میں اس کار دینا ہے تو آپ نے یہ دست دو سے تین منٹ ہے نا یہ آپ کو ایک ایسے سمجھ لیں کے بوسٹ کرنے کے لئے کہ آپ ریلیکس رہنے ٹھیک ہے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہئے دو سے تین منٹ کے بعد آپ پیپر اٹھائیں ٹھیک ہے آپ اس کو دیکھیں پریورٹائز کریں اور فردر چیزوں کی طرف جائیں لیکن آپ نے اگزیم آل کے اندر کیا کرنے جتنا ہو سکتا اتنا آپ نے ریلیکس کرنے اب اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کوئی وظیفہ حس بسکٹ وغیرہ یا چوکلیٹ وغیرہ آپ اسے کھالیں پانی پیلیں تھوڑا ریلیکس ہو جائیں ہر بندی کی ایک اپنی لائف ہے ہر بندی کا ایک اپنا اگزیم ہے ہر بندہ اپنی اپنی ٹرین پہ ہے اور اس نے اس ہی ٹرین پہ ہی رہنا ہے آپ اپنی ٹرین سے اتر کے اس کو جا کے نہ روک سکتے ہیں نہ اس کی ٹرین میں بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنی ٹرین پہ رہنا ہے اور آپ کی ٹرین اپنی پٹڑی پہ چڑھ چکی ہے ٹھیک ہے now it's your turn how you are going to make your train کہ آپ آپ اپنے ٹرین کو start کیسے کرتے ہیں آپ اس کو speed کی دیتے ہیں اور آپ کتنی دیر میں destination پہ 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 ہر بندے نے destination پہ لازمی پہ 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 اس دن تین گھنٹے ہر بندے نے وہاں پر لگانے ہے کچھ ایک گھنٹے میں لگا کے واپس آ جائیں گے اگر آپ کو exam حال میں پیپر نہیں بھی آتا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے بہت سارے موقع انسان کو دینے ہوتے ہیں یہ صرف ایک ہے اگر آپ کو نہیں بھی آتا پھر بھی آپ سوچیں گے آپ اس کے اوپر دیکھیں گے صرف ہم نے چیزوں کو ملڈ کرنا ہوتا ہے بھڑا ہم نے سارا کچھ ہوتا ہے جس ہم نے چیزوں کو ملڈ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے دو سے تین منٹ ریلیکس کر لیا آپ نے اپنے کام رکھا آپ ادھر ادھر نہیں دیکھنا اب اپنا پیپر اٹھائیں اس کو چیک کریں ٹھیک ہے پریورٹائز کریں اپنے ایسے کو ٹھیک ہے وہ میں اپنے ایسے پریسی والی شاید ان لیکچس کے اندر میں نے ڈسکس کیا ہو ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اچھا یہ میکنگ جو ہوتی ہے آپ کا جو ایسے میکنگ ہے اس کے اندر آپ نے لیمٹ کرنے ہوتے ہیں آپ جتنی جلدی آپ کو لیمٹ کر لیں گے اتنا جلدی آپ اس پوائنٹ پہ پہ پہنچ سکتے ہیں کہ میں نے اس ٹوپک کے ساتھ جانا ہے ٹرائی کریں کہ اپنا جو آپ کا ایسے کا ٹوپک ہو وہ برودر ریف آوٹ لائن بنائیں پھر آپ فائنل ڈرافٹ اس کا تیار کریں پھر آپ اپنا ایسے لکھیں ٹھیک ہے here you go الحمدلللہ ماشاءاللہ آپ نے اپنا ایسے تقریبا لکھ لیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد try to use chocolate dates during your paper sometimes آپ کو بھوک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد never ever discuss your paper to others i would suggest کہ آپ یہ اپنے 12 paper ایسے بول جائیں کہ آپ کے کوئی دوست ہیں کوئی دشوان ہیں کوئی بھی ہے ماں باپ کو اگر آپ نے بتانے تو جیس اتنا بتا دیں اچھا ہوا تھا بس الحمدلللہ سمہ اگر آپ سے کوئی پوچھے تو یہ جو دو تین ورڈ ہیں یہ بڑے میکجیکل ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ الحمدللہ اچھا ہو گیا برا بھی ہو ہے تب بھی آپ نے یہ کہنا ہے ٹھیک ہے اور اللہ کرے گا کہ کبھی ہو گئی نہیں ایسا کہ آپ کے exam جو ہے وہ برا ملٹیپل چیزیں ایسی ہوتی ہیں ٹھیک لیکن آپ نے کیا کرنا ہے never ever discuss your paper to others ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنی ہے یہ 6 دن تو کسی کے ساتھ اپنا کوئی discuss کریں مجھے جب میں ایسے کا paper کرتا تھا تو مجھے call جانا start ہو جاتی تھی کہ ہاں جی کون سا paper کیا کون سا ایسے کیا کون سا یہ میں کبھی کسی کو نہیں بتایا تھا ہاں جب کے دوران آپ کے پاس پریشان ہو لگی کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے آپ کیسے پریشان ہو سکتے ہیں آپ نے ایک paper دیکھ اگلا paper سار پہ ہے پھر آپ دوسرا paper دینا تو اگلے دن پھر دو paper ہیں آپ پھر 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 کے لئے پریشان ہوں یا آپ اگلے paper to this ٹھیک ہے اس کے بعد پریشان پیپر ہوتا ہے اچھا اب یہ جب آپ نے discuss کر لیا آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے کسی کی سننی بھی نہیں ہے ٹھیک وہاں پر بہت لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہوں گے یار paper بڑا آسان تھا یار میں نے تو یہ کر دیا اچھا وہ فلانا ٹاپک تھا اس کے اندر یہ آنا تھا اچھا ہاں ٹھیک ہے یار وہ میں نے یہ چیز ڈالنا بھول گیا یار اس ٹائم پہ میرے پاس یہ paper آیا تھا اور میں نے اس سائم یہ کر نہ تھا لیکن میں یہ نہیں کر سکا تو یہ جو ساری چیز ہوں گے آپ وہاں سے لوگ بہت کچھ کریں گے ٹھیک ہے اب کچھ چیزیں ہوں گی جب آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ ٹھیک ہے کچھ ایسی ہوں جہاں پر آپ یہ کہیں گے نہیں وہ غلط کر رہے میں ٹھیک ہوں لیکن آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور آپ نہیں کوشش کرنی ہے کہ اگنور دیں جتنا آپ اگنور کریں گے اتنا آپ کے لئے فائدے مند ہوگا اتنا آپ کے لئے بہتر ہوگا اگر چلیں فاکس آن دن ایکس ٹھیک ہے ریوائز بوس دلانے کے لئے آپ کچھ یوز کر لیتے ہو ٹھیک ہے میں جو اپنے پیپر سے پہلے جو ہے اب میں آپ سب کو ریکمینڈ نہیں کروں گا لیکن میں صرف اپنی جو روٹین ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ میں ریڈ بول وغیرہ یا کڑک چائے میں اس کو بہت ٹھیک ہے وہ جیسے ہی میں انٹر ہو نا مطلب کہ دو بج پچپن منٹ پہ میں ٹرائی کرتا تھا کہ میں ہال کے اندر ہو جاؤ ہال مین کہ میرا جو سینٹر تھا اس کے اندر میں انٹر ہو جاؤ تو میں ان کے دوران میں وہ جو میری انرجی تھی میں ان کو یوز کر دیتا تھا آخری گھنٹے میں میرے پاس آرٹومیٹکلی انرجی ہوتی تھی بکوز آئی ہی پیپر ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو یوز اگر آپ ریلیکس ہیں اور آپ کر سکتے ہیں تو آپ اسے یوز اس کے بعد اگزیم ڈے اور اب ہمارا جو آخری فردر جو آخری ہمارا سیشن ہے وہ یہ کہ آپ نے اوورال سی ایس ایس کے ڈیز جو ہیں اس کے اندر آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے کسی کی کوئی بات نہیں سننی ٹھیک ہے آپ نے صرف جس اپنے مائنڈ کے اندر مجھے بہت زیادہ آتی ہیں یا جو میں کنسیڈر کرتا ہوں کہ موس ایکسپیکٹڈ ہیں میں ان کو پہلے کرتا تھا پھر اس کے بعد دوسرے پھر تیس پھر اس طرح میں پریورٹائز کرتا تھا کچھ ایسے ہوتے تھے جو رہ جاتے تھے میں نہیں کرتا تھا اللہ ایسا کریمز آتا دنوں نئے ان کے اندر 6 گھنٹے لازمی آپ نے سونا ہے ڈائیٹ شوڈ بی سٹرونگ این ہیلتی ٹھیک ہے آپ کی جو ڈائیٹ ہے اس کے اندر ملک ہونا چاہیے آج گل سردیا ڈرائی فروٹس کو یوز کریں سیمپل فروش آٹ یوگرٹ شگر کین ملک شیک اور ہیلتی 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 جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہر جگہ پہ ہر ہر مشکل گڑی میں ٹھیک ہے اور آپ پر اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر بروسہ کریں آپ نے محنت کی ہے آپ کافیر سے سے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ بفضل خدا وہ آپ کی جو محنت ہے اس کو ذائعہ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک کے اندر ہمیں ملٹیپل ٹائمز نا وہ ہمیں حوپ دلاتا ہے ٹھیک ہے آپ ایون کی مختلف سٹوریز دیکھ لیں آپ حضرت یوسف کی سٹوری دیکھ لیں آپ حضرت یونس کی سٹوری دیکھ لیں آپ حضور اکرم کی سٹوری دیکھ لیں آپ اللہ تعالیٰ کی فردر اگر آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ تکنا تمہیں رحمت اللہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہوں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَا سَابِرِينَ اِنَّ اللَّهَ يُحِبِّ الْمُتَوَقِّلِينَ ٹھیک ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو مائنڈ کے اندر نا دوبارہ وہ ایک بار ریوائنڈ کر لیں ریوائز کر لیں کہ اللہ تعالیٰ there for every time اور وہ کہتا ہے کہ مطلب کہ وہ ہمارے شارق سے زیادہ قریب ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو جب وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے تو آپ سکسیشفل نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ بحفظ خدا he will بھی ہیلپنگ یو آئی ویش یو آئی آئی ویش یو آئی بیری بیس می اللہ پاک ہیلپ یو ایٹ ایور مومنٹ اللہ کریم ہیلپ یو ایور ایس ایور ایگزیم ٹھیک ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے جاؤ اور دنیا پہ چھا جاؤ ٹھیک ہے ویدیس ویڈی ریکویسٹ کہ آپ کی اگر کوئی سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا انسان جو کے پیپر دینے جا رہا ہے تو آپ اس کو لازمی یہ شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے اور اگر میں اس چیز کو اپنا ایک آنر سمجھتا ہوں کہ اگر میری وجہ سے کسی کو کچھ اگر اگر آپ کو اس میں کوئی کچھ اس طرح کا ہے جو کہ آپ کو صحیح نہیں لگا اور آپ کو فیل ہو ہے کہ نہیں یہ جو سر کہ رہے ہیں یہ غلط ہے اور اس کو اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو میں اس لئے اپنا جو کمنٹ باوکس ہے وہ اوپن رکھتا جو چیز بتا رہے ہوں آپ اس میں پرفیکٹ ہوں اور میں نہ ہوں تو میں اس کو سیکھ سکتا ہوں میں اس کو کر سکتا ہوں ٹھیک ہے تو فائنلی جی تینک یو آج میں نے ٹائم کچھ زیادہ لے لیا لیکن ہاپ فولی یہ ایک امپورٹن تھا یہ ٹائم لینا پڑتا ہے سم ٹائم تو اللہ تعالیٰ آپ ہمی ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ پہ ہر مقام پہ ہر ہر اگزیم میں وہ آپ کو کامیاب کرے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بروسہ کرنا اپنے آپ کے اوپر بروسہ کرنا امام باپ سے دوستوں سے نہیں استادوں سے نہیں جیتنی لے سکتے ہیں دعائیں لیں اللہ اللہ